پاکستان میں تائینات ایتھوپیا کے سفیڈ جمال بیکر عبداللہ نے اسلام با چیمبر آف کومیس آن انڈسٹری کا دورہ کیا اور تاجر برادری سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایتھوپیا کے ترکی اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ مضبوط اقتصادی تعلقات ہیں اور ان کا ملک اب پاکستان کے ساتھ بھی ایسے ہی مضبوط تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے انہوں نے کہا کہ چین اور بھارت نے ایتھوپیا میں سرمایہ گاری کی ہوئی ہے لہٰذا پاکستان بھی افریقہ کے ساتھ اجارت و برامدات کو بہتر فروغ دینے کے لیے ایتھوپیا میں کاروبار اور سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل، فارمسوٹیکل اور سیمنٹ سمیت متعدد مسنوات کی ایتھوپیا میں کافی مانگ پائی جاتی ہے لہٰذا پاکستان کی بزنس کمیونٹی کاروبار کے ان مواقعوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے جمال بیگر عبداللہ نے کہا کہ مارچ میں پاکستان کی ایک تجارتی وفد نے ایتھوپیا کا کامیاب تاریخی دورہ کیا جس کو ہجرہ تجارت کہا جا سکتا ہے کیونکہ مکہ کے مسلمانوں کی پہلی ہجرہ ایتھوپیا کی طرف ہی تھی انہوں نے کہا کہ پاکستانی وفد کے ایتھوپیا کے دورے کے بعد انہیں سومالیا، جبوتی اور کینیا سمیت کئی افریقی ممالک سے فون کالی مصول ہوئی ہیں جنہوں نے پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات کو فروغ دینے میں دلچسپی ظاہر کی انہوں نے کہا کہ ایتھوپیا کے ایک عالی سطح وفد چند ماہ میں پاکستان کا دورہ کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے جس سے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات مزید مضبوط ہونے کی توقع ہے اس موقع پر اپنے خیالات پر اظہار کرتے ہوئے آئی سی سی آئی کے صدر ایسن زفر بختابری نے کہا کہ پاکستان اور ایتھوپیا ترجیح تجارت کا معایدہ کرنے کی کوشش کریں جس سے تجارتی رکافتیں دور ہوں گی اور دونوں ممالک کے دو طرف تجارت میں نمائے بہتری آئے گی انہوں نے کہا کہ سفیر پی ٹی ایک کا معاملہ پاکستان اور کام کے ساتھ اٹھائیں اور یقین دلایا کہ آئی سی سی آئی ان کوششوں میں ہر ممکن تابعن کرے گا انہوں نے کہا کہ چمبر ایک وفد نے پانس سے گیارہ مارس دوہزار تائیس ایتھوپیا کے شہر عدیس ابابا کا انتہائی کامیاب تاریخ کے دورہ کیا انہوں نے اس موقع پر اسلامباد چمبر اف کامس کے وفد کا پرتباق استقبال اور شاندار مہمان نوازی کرنے پر سفیر اور اٹھوپیا کے حکام کو شکریہ آدھا گیا آئی سی سی آئی کے سینئر نائب صدر فات بہین نے کہا کہ افریقہ پاکستان کے لیے بہت اہم خطا ہے اور پاکستان کا نیجی شعبہ کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے افریقی مارکٹ تک بہتر حسائی حاصل کرنے کے لیے اٹھوپیا کے نیجی شعبے کے ساتھ مضبوط کاروباری روابت کو فروغ دینا چاہتا ہے چمبر کے نائب صدر انجینئر محمد حضور الاسلام زفر نے کہا کہ پاکستان اور اٹھوپیا وہاں میں کاروباری تعلقات کو فروغ دینے کی اندہ صلاحیت رکھتے ہیں اور امید ظاہر کی کہ اٹھوپیا کے وفد کے دورہ پاکستان سے دونوں ممالے کے درمیان تجارتی تعلقات کو مزید تقویت ملے گی خارج اکبال ملک گروپ لیڈر زفر بختابری شیخ اجاز حمایو قبیر محمد شبیر اختر حسین اور دیگر نے بھی اس موگے پر اپنے خیالات کے اظہار کیا اور پاکستان اور اٹھوپیا کے درمیان تجارتی اٹھوپیاں تجارتی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے مفید تجاویز دیں